بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھئے اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں کھلی رکھئے اس میڈیا کے پروپیگنڈے میں مت آئیں وہی ہواسیہ یعنی کلسوم نواز کی موت کو ہائیجیک کر لیا ہے اور اس کو فوج اور عدلیہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھئے ذرا پوسٹر اس جیسے سینکڑو سٹیٹس اور پوسٹر سے ہیں کس طرح فوج کو کلسوم نواز کی آرد میں بدنام اور آئی ایس آئی کے خلاف بکواس کی جاری ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے والے کو برا بلا مت کو لیکن یہ لوگ اس طرح سیئے کی ہاتھوں مہرے بن گئے پاکستانی میڈیا سمیت بہت بڑے لوگ جس کی انتہانی آپ دیکھیں ہر ٹی وی چینل پر کیا چل رہا ہے اس ٹائم ٹی وی چینل پر چل رہا ہے کہ فوج کی عمریت یعنی مشرف کی عمریت کے خلاف ڈٹ گئے تھی کلسوم نواز اور کلسوم کی جمہوریت کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں ایک دم کلسوم کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں ڈالی جا رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے فوج اور عدلیہ کو گالیاں دینا اور سوشل میڈیا ٹی وی پر فوج کے خلاف بہت بڑی کیمپین چلانا پاکستان کا کرزہ اتنا نہیں ہے جتاں نواز شریف لوٹ کر پاکستان سے لے گیا جب نواز شریف کی شوگر ملوں سے را کے ایجنٹ نکر رہے تھے جو دھماکے کر رہے تھے تب کلسوم نواز اس سارے معاملے میں نواز شریف کے ساتھ ہی تھی لندن میں یہ لوگ کس طرح اسرائیل اور را کے ایجنٹوں سے ملاقاتیں کرتے رہے پاکستان کے خلاف کلسوم نواز کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بچے دنیا کی تاریخ کے سب سے بہہودہ کرپٹ ترین بچے ہیں جو پاکستان کا کھربوں ڈالرز لوٹ کر لے گئے ان کی وجہ سے لکھوں لوگ خوراک صحت نہ ہونے کی وجہ سے مرے گئے کلسوم نواز کا اکامہ نکرا ہے اس کے نام پر دبائی سے دنیا بھر میں پیسہ ٹرانسفر ہوتا آرہا میڈیا یہ سب آپ کو نہیں دکھا رہا میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے کہ کلسوم نواز ہیرو ہے میڈیا آپ کے ذہنوں کو جالی حمددی کے ذریعے تیار کر رہا ہے یہی کام ان لوگوں نے ویتنام جنگ میں کیا تھا یہی کچھ ان لوگوں نے مصر میں کیا اب نواز شریف کی ایسی تصفیریں دکھا کر بتایا جا رہا ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے ادریہ فوج ان کو جانے دیں کلسوم نواز کی آرمے سی اے پاکستانی میڈیا کے ذریعے فوج کو بدنام کر رہی ہے گالیاں دے رہی ہے یہ ذہنوں کی جنگ ہے خدا کا واسطہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھے ان کے ہاتھوں بے وکوف نہ بنے بیس کروڑ روپیا کلسوم نواز کے علاج پر لگا اس قوم کے لٹے پیسوں کا ان پیسوں سے کتنے لوگ یہاں ٹھیک ہو سکتے تھے کہاں سے آئی یہ پیسے اسی پیسے سے کلسوم نواز عمرے و حج کرتی رہی نوچ نوچ کر یہ پاکستان کو کھاتے رہے کیا قربانیاں ہے کلسوم نواز کی ایسے بے شرم بچے پیدا کیے کہ حرام ان کے موں میں ڈالا ہم تو انتہائی تیزی سے میڈیا کے آتوں بے وکوف بن جاتے ہیں ہم لوگ بھول گئے موڈل ٹاؤن کے اندر کیا ہوا ہم لوگ بھول گئے کیا ڈان لیگ سے خلاف فوج کے اندر جو غداری اس میں اس کی ماں کا کیا ہاتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی جلدی ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ راہ کے ایجنٹوں کے آتوں کس طرح اس کی ماں اور یہ تمام لوگ کھیلتے رہے ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ہمارا ذہن میڈیا تیار کرتا ہے اسی قلسوم نواز نے اپنی دوسری بیٹی اسمہ نواز کو ایساگ ڈار کے بیٹے علی ڈار کے آگے بیش دیا یعنی اس کے بیٹے سے شادی کر دی تاکہ ایساگ ڈار وعدہ ماف گواب بن کر مشرف کے آگے ان لوگ کے کرپشن کا کچھ نہ بتا سکے ہم لوگ ہمیشہ کی طرف بے وکوف بن گئے ایساگ ڈار ایک منشی تھا اس کی حصیت اس سے زیادہ نہیں تھی مگر اس کو بیٹی اس لے دی کہ رشتہ دار بن جائے اور تمام چیزیں وہ اگل نہ سکے کلسوم کے اکاملے سے اربوں ڈالرز منی لانڈر ہو کر گئے ہیں کیا وہ سب پیسہ پاکستان کا نہیں تھا یہی کچھ انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا وہ اس دنیا سے گئی اس کی آڑ میں اس کا شہید بنا کر پانچ سال اس کون کی جو تحس نحس پھیری اس کا کوئی حساب نہیں جو برباد کیا ہے جو لوٹا پاکستان کو جو فوج آئے سائی کے خلاف نفرت پھلائی اس کا ابھی تک خمیاز ہم لوگ بگت رہے ہیں اس کی ساری لوٹی دولت سب زرداری کے ہاتھ آ گیا اور وہ قوم کی بیٹی بن گئی کیا ان کی کرپشن سب ختم ہو گئی یہ کیا مزاک ہے کب تک ہم سی اے اے کے ہاتھوں لوٹتے رہیں گے سی اے کے جنڈے میں پھستے رہیں گے ہم نہیں برداشت کرتے کہ آپ بے وکوف بن جائے ہم کو لوٹا جائے ہمارا پیسہ واپس چاہیے ہم کو کلسوم نواز لوٹے پیسے کی حفاظت کرتی رہی آج وہ قوم کی ہیرو بن گئی ہم جھوٹ کی دکان کو نہیں چلنے دیں گے ہم کیوں سیئے یہ کا پلان خود بخود نہیں سمجھتے کہ یہ قوم بے وکوف بن رہی ہے آپ ذرا دیکھئے کسی ایک جگہ بھی کہا گیا کہ کلسوم نواز سے اکامے سے جو اربو روی کی منی لانڈرنگ ہوتی رہی جس کا وولیم ٹن میں ذکر ہے کدھر گئے وہ سارے پیسے کیا کلسوم نواز کی اجازت کے بغیر اس کے سائن کے بغیر پیسہ نہیں جا سکتا تھا آج میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کہہ رہا کیونکہ سی اے یہی چاہتا ہے سی اے یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس میں آپ کی فوج اور آئی ایس آئی کو بدنام کرنا ہو میڈیا کو ایک دم استعمال کیا جا رہا ہے ایسے بنا کر کلسوم نواز کو پیش کیا جا رہا ہے بھی دعا کرتا اللہ اس کی مغفرت کر دے وہ جاتے جاتے بھی اس قوم کا بیس کروڑ پر اپنے اوپر لگوا گئی اور قوم کو انتہائی بیس کروڑ کا نقصان بھی دے گئے یہ میڈیا کی کیمپین ہے سی اے یہ کی کیمپین ہے خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ بے وکف نہ بنیں اور کلسوم کو ہیرو بنانے سے باز رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے